اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 8 دسمبر 2022 ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں خبریں اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں روس اور یکرین کے درمیان جنگ کا دسوہ مہینہ مکمل ہونے جا رہا ہے اس جنگ میں اس وقت تیزی آ چکی ہے کیونکہ ناظرین اکرام پچھلے تین دنوں سے یکرین کے جنگی جہاز یکرین کے ڈرون تیارے روس کے اندر گھس کر بمباری کر رہے ہیں یہ ایک حیرت انگیز طور پر یکرین کے پاس ٹکنولوجی آئی ہے کہ وہ روسی ٹکنولوجی کو بائی پاس کر کے وہ روس کے اندر اپنے جہازوں کو ڈرون کو میزائلوں کو گھساتے ہیں اور پھر روس کے اہم جو فوجی اڈے ہیں جہاں پر روس نے اسلاح رکھا ہوئے ہیں جہاز کھڑے کیے ہوئے ہیں بمباری کر دیتے ہیں تو یہ ناظرین اکرام جو ٹکنولوجی یکرین کے پاس آئی ہے اب اس ٹکنولوجی کا سراخ لگانے کی روس کوشش کر رہا ہے کہ یکرین کے پاس یہ ٹکنولوجی کہاں سے آئی ہے کیونکہ یکرین خود اس صلاحیت کا حامل نہیں ہے کہ وہ روسی ٹکنولوجی کو بائی پاس کر دے یعنی دوسرے لفظوں میں جو روس کے ائر ڈیفینس سسٹم ہے جیسا کہ اس فور ہنڈٹ ہے جیسا کہ دیگر جو ان کی آرٹیفیشل ٹکنولوجی ہے ریڈار سسٹم ہے اس کو بائی پاس کرنا یکرین کی بس کی بات نہیں ہے یہ ناظرین اکرام ٹکنولوجی یا تو امریکہ نے دی ہے یا پھر برطانیہ اور جرمنی جیسے ملکوں نے فراہم کی ہے تو اس وجہ سے روس کی اندر ہنگامی ملاقاتیں ہو رہی ہیں یعنی پیوٹن کی سربراہی میں بڑے اجلاس ہو رہے ہیں اور پیوٹن اور روس کی فوج اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ کیسے ہماری ٹکنولوجی کو بائی پاس کیا جا رہا ہے اب جو روپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پچھلے تین دنوں کی اندر تین مرتبہ یکرین کے ڈرون روس کے اندر داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے تقریباً پانچ کے قریب روسی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے ان میں سے ایک فوجی اڈا تو وہ تھا جو ناظرین اکرام ایٹمی بمبار جہازوں پر مشتمل ہے یعنی وہاں پر ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں اور ان ایٹم بموں کو لاد کر جہازوں کے ذریعے سے گرانے والے جو جیٹ ہیں یعنی جنگی جہاز ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے تھے ان میں سے دو جنگی جہاز تباہ بھی کر دیے گئے ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے روس کا جو پچھلے تین دنوں میں ہوا ہے پھر ناظرین اکرام یہ جو یکرین سے ڈرون آتے ہیں یہ ڈرون کوئی بیس تیس پچاس کلومیٹر سرحد کے اندر داخل نہیں ہوتے بلکہ دو سو کلومیٹر تک کا فاصلہ کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ یکرین سے آنے والے ڈرون دو سو کلومیٹر اندر تک روس میں داخل ہو جائیں اور روس کی ٹیکنالوجی انہیں ڈیٹیکٹ نہ کر سکے اور ان ڈرون کو نہ مار سکے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے روس کے لیے جو اب سامنے آ رہا ہے چنانچہ ناظرین اکرام ایک طرف ہے روس کے اوپر یہ حملے ہو رہے ہیں تو دوسری طرف ہے روس اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے مثلا ناظرین اکرام روپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ روس ایٹم بموں کا استعمال کر سکتا ہے ظاہر سی بات ہے جب روس کے ایٹمی بمبار جہازوں پر بمباری ہوگی تو روس خاموش نہیں رہے گا روس ایٹم بموں کا استعمال کر سکتا ہے تو اس حوالے سے جو روسی صدر ولادی میر پیوٹن ہے ان کا ایک تازہ ترین جو بیان ہے وہ ناظرین اکرام انٹرنیشنل میڈیا پر نشر ہوئے ہے روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے جو تازہ ترین بیان ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے ایک بات تو انہوں نے یہ بتائی ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ طویل ہو سکتی ہے یعنی یہ جنگ کوئی مختصر مدت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ طویل ہو سکتی ہے اب طویل ہونے سے کیا مراد ہے پانچ مہینے چھ مہینے سال دو سال نہیں ناظرین اکرام بلکہ طویل ہونے سے مراد پانچ سال اور دس سال تک کی جو لینٹھ ہے یا ٹائمنگ ہے وہ ہو سکتی ہے کیونکہ ناظرین اکرام دس مہینے مکمل ہو گئے ہیں اب یہ سال مکمل ہونے والے ہیں فروری چوبیس فروری کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی یعنی پچھلے سال بائیس چوبیس فروری دوہزار بائیس کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی اب جیسے ہی دوہزار تیز کا فروری آئے گا تو یہ ایک سال مکمل ہو جائے گا تو یہ جنگ تقریباً پانچ سال تک طویل ہو سکتی ہے یہ ماہرین بتا رہے ہیں اب جب پانچ سال تک یہ جنگ طویل ہوگی تو یورپ کا کیا بنے گا یورپ کے اندر پہلے ہی ایک سالہ جنگ کی وجہ سے چالیس سے پچاس فیصد فیکٹریاں کارخانے بند ہو چکے ہیں اور تقریباً جو تیس سے چالیس فیصد لوگ ہیں یورپ کے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں اور مہگائی پورے یورپ کے اندر لوگوں کے لیے جینا لوگوں کا مشکل بنا دیا ہے مہگائی نے کیونکہ ظاہر زی بات ہے جو گیس اور پیٹول یورپ لیتا تھا روس سے جب وہ نہیں ملے گی تو پھر وہاں پر کارخانے بند ہوں گے جب کارخانے بند ہوں گے تو لوگوں کو نکریاں نہیں ملیں گی اور جب لوگوں کو نکریاں نہیں ملیں گی کارخانے بھی بند ہوں گی تو پرڈکٹس نہیں ہوں گی جب پرڈکٹس نایاب ہوں گی کم ہوں گی تو چیزیں مہنگی ہوں گی تو یہ مختلف طرح کے کرائیسز جو ہیں یورپ کو اور پوری دنیا کو فیس کرنا پڑے گی اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے دوسرا جو روسی صدر ہیں انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ ہم ایٹم بموں کو استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے لیکن ہم ایٹم بم پہل نہیں کریں گے یعنی ہم پہلے سے خود ہی ایٹم بم مار دیں کسی کو ایسا نہیں کریں گے بلکہ پیوٹر نے کہا یہ ایٹم بم ہم نے اپنے دفاع کے لیے رکھے ہوئے ہیں اگر کسی نے ہمارے اوپر ایٹم بم مارا یا کسی نے ہمارے خلاف اس حد تک ہمیں وہ ہماری سلامتی کو چیلنج کیا کہ جس میں ہمارے ایٹم بم بھی خطرے سے دوچار ہو جائیں تو پھر ہم ایٹم بم چلا دیں گے اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں برطانیہ یا پھر امریکہ یکرین کو ایٹم بم دے دیتے ہیں اور یکرین وہ ایٹم بم روس پر مار دیتے ہیں جیسا کہ ٹکنالوجی ڈرون کی دی ہے تو ظاہر سے بات ہے اب یہ ایٹم بم دینا یہ ایک طرح سے اعلان جنگ ہوگا تو اب روس وہ ایٹم بم استعمال کرے گا اور لندن کو برطانیہ کو تباہ کر دے گا اور اسی طرح سے امریکہ کو تباہ کر دے گا اور یکرین کے اندر بھی بم گرائے گا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر روس کے ایٹمی فوجی اڈوں پر جہاں پر ایٹمی میزائل ہیں جہاں پر ایٹمی جہاز ہیں ایٹمی جہری توانائی ہے جہری پلانٹس ہیں اگر ان پر یکرین حملہ کرتے ہیں یا پھر امریکہ اور نیٹو مل کر حملہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک چیلنج ہوگا اور اس چیلنج کے خلاف روس اپنے ایٹم بموں کو استعمال کرے گا تو یہ دو مطلب ہیں جو اس وقت پیوٹن کی جانب سے کہے گئے ہیں بتائے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے دو ایٹمی بمبار جہازوں کو یکرین نے ڈرون کے ذریعے سے تبخ کر دیا ہے تو یہ ایک خلم کھلا اعلان جنگ ہے کہ روس ایٹم بم کو استعمال کر سکتا ہے تو اب ناظرین اکرام یہ جو حالات ہیں یعنی اس وقت جو پیوٹن کی جانب سے وارننگ ہے وہ امریکہ کو دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ روس کے اندر داخل ہو کر بمباری کرنا اور روسی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانا روسی جو اہم ترین امارتیں ہیں اہم ترین اور حساس تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنانا یہ بہت بڑی غلطی ہے امریکہ اور نیٹو کی اب ناظرین اکرام خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نیٹو نے برطانیہ نے امریکہ نے جرمنی نے اور باقی ملکوں نے جدید ترین اسلحہ یکرین کو دینا شروع کر رکھا ہے جو ٹائم میکزین ہے امریکہ کا اس نے سال دو ہزار بائیس کی سب سے بڑی شخصیت کے طور پر یہودی صدر یکرین کے زلنسکی کو نامزد کیے ہیں اس کا مطلب واضح طور پر یہی ہے کہ عالم کفر اور تاغوت اور سامراجی نظام ایک ہے وہ زلنسکی کو ایک آئیکن کے طور پر پیش کر رہے ہیں ایک ہیرو کے طور پر پیش کر رہے ہیں حالانکہ زلنسکی جیسا احمق شخص جس نے یہ جنگ شروع کروای ایک کروڑ لوگوں کو بے روزگار کروایا ڈھائی تین لاکھ یکرینی شہریوں کو مروا دیا اور یکرین کا ایک تہائی حصہ تباہ کروا دیا اربوں ڈالر تباہ کروا دیئے اسے کس طرح سے ایک آئیکن یا پھر اسے ایک ہیرو کرار دے جا سکتا ہے تو اس وقت ناظرین اکرام صورتحال یہ ہے کہ روس اور یکرین کی جنگ میں امریکہ نیٹو یہ پیٹول چھڑک رہے ہیں یہ اس جنگ کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں جیسے جیسے یہ جنگ بڑھے گی اتنا ہی نقصان ناظرین اکرام یورپ کو بھی ہوگا امریکہ کو بھی ہوگا یکرین اور روس کو تو ہو ہی رہا ہے پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیٹول کی قلت ہے گیس کی قلت ہے ان کی قیمتیں مہنگی ہیں اور اسی طرح سے جو گندم ہے اور باقی اشیاء ضروری ہیں اور اجناس ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں وہ مہنگی ہیں تو پیوٹر نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اگر جنگ روکنا چاہتے ہو تو باز آ جاؤ ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری شرائط ہیں دوسرا پیوٹر نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم ایٹم بم چلا دیں گے اگر تم باز نہ آئے اور تم نے روس پر حملے کیے اور تیسرا پیوٹر کی جانب سے امریکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ اس جنگ میں پیٹول چھڑکنے سے گریز کریں جہاں تک ناظرین اکرام یکرین کی جنگی جہازوں کی بمباری کا معاملہ ہے بتایا جاتا ہے کہ روس ہے اب یکرین کے ان جنگی جہازوں کو گرائے گا کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ روس کے اندر سے بھی کچھ جاسوس ہیں جو بیمان ہو رہے ہیں یعنی فوجی روس کے ہیں اور امریکہ اور یکرین اور باقی ملکوں کے لیے کام کر رہے ہیں یہ ویڈیو عام کر دیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہے اسے خود بھی سبسکائب کرنے دوستوں کے ساتھ پیشیئر کرنے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ